اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد معجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ جو سلسلہ گفتگو شرح مناجات شابانیہ کے زیر میں جاری اور ساری ہے اس پہ کچھ گفتگو کر سکیں کچھ تفسرہ کر سکیں اور کچھ مطالب کچھ معروضات اس مناجات کے زیر میں آپ حضرات کی گوش گزار کیے جا سکیں لہٰذا کل جہاں تک سلسلہ گفتگو پہنچا تھا آج اسی طریقے اور اسی روش کے ساتھ اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مناجات ہے دعا ہے اور مومنین کی طرف سے درخواست بھی ہے کہ خاص کر دعاوں میں یاد رکھیں اس لیے کہ مشکلات کا زمانہ ہے وبا پھیلی ہوئی ہے اور مومنین جہاں جہاں ہیں بلکہ پوری بشریت عالم بشریت جہاں جہاں زندگی گزار رہی ہے ایک عجیب خوف کا عالم ہوں کا عالم ہے لہٰذا مومنین پہ فرض ہے کہ تمام یہ نہیں کہ صرف مومنین کے لیے بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم تمام عالم بشریت کو منجی بشریت کے تفعلت و صدق میں کہ جو اس ماہ مقدس و مبارک میں تشریف لائے ہیں ان کے تفعلت و صدق سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس وبا کو جلد جل سروں سے اٹھا لے تور کر دے ختم کر دے آمین یا رب العالمین لہذا شروع کرتے ہیں کہ جناب امیر اپنے پروردگار سے کیا فرما رہے ہیں کیا عرض کر رہے ہیں کل سلسلہ گفتگو جہاں تک پہنچا تھا آج میں ہی سے ابتداء کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَهِ اِنْ اَفَوْتَ فَمَنْ أَوْلَ مِنْكَ بِذَالِكَ وَإِنْ كَانَا قَدْدَنَا عَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِذَّمْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِهِ ظاہر سی بات ہے عبارت صرف دو تین جملات پر مشتمل ہے لیکن بڑی معنی خیز عبارت ہے اور اگر غور کیا جائے اس کی مہنہ و مفاہیم پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات ترجمے سے واضح اور روشن نہیں ہوتی ہے جو بات ترجمے کے بعد والے مرحلے میں غور کیا جائے تو سامنے نتیجہ تل نکل کے آتی ہے لیکن رسمن ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ جنابی امیر کیا فرما رہے ہیں اِلَهِ اِنْ اَفَوْتَ فَمَنْ اَوْلَ مِنْ كَبِ ذَلِكَ اے میرے پروردگار اگر تُو مجھے ماف کرے تو واقعاً یہ اہلیت یہ حق صرف تیرا ہے کہ تُو ہی مجھے ماف کر سکتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے ماف کر سکے جو مجھے بخش سکے اس کے بعد وَإِنْ كَانَ قَدَّنَ عَجَلِي کیا کہہ رہے ہیں جنابی امیر اے میرے پروردگار اگر میری موت میرے نزدیک آ چکی ہے وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْ كَ عَمَلِي اور میرا کردار مجھے تُجھ سے قریب کرنے والا نہیں ہے تو کیا ہوگا ایسی حالت میں فَقَجْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِذَنْبِ الْإِلَيْكَ وَسِيلَتِ تو اے میرے پروردگار جب میرا کردار مجھے تُجھ سے قریب کرنے والا نہیں ہے تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دوں گا بات یہاں پہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے لیکن ہم یہی پر رکھ جاتے ہیں اور آج یہی پہ اکتفاہ کرتے کہ انہی جملات کے ذہل میں گفتگو کی جائے لہٰذا اسی طریقے سے اگر غور کیا جائے تو ان جملات میں منا جاتے شابانیہ کے دو یا تین اہم پیغامیں جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جہاں پہ کہا جا رہا ہے طلب معافی ہے طلب بخشش ہے یعنی جنابِ امیر اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تُو مجھے ماف کر دے یا تُو نے مجھے ماف کیا تو اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ اہلیت رکھے کہ جو مجھے ماف کر سکے یعنی کیا پیغام دینا چاہے ہیں جنابِ امیر کہ اگر گناہوں کی کوئی بخشش کر سکتا ہے تو وہ پروردگار ہے وہ معبودِ حقیقی ہے یا وہ ہے یا اس کا حکم ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے پاک کر دے جو بخش دے جو معافی کو قبول کر دے یہ بڑا اہم پیغام اس کے لئے میں ہم گفتو کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ صرف اور صرف پروردگار کے ہاتھ میں کہ وہ گناہوں کو بخش دے معاف کر دے اور کسی کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے اس لئے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ صرف پروردگار کے ہاتھ میں کیونکہ ہم اس کے مطی ہیں ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کی کائنات میں ہیں ہم اس کی اس کی ریایہ ہیں ایک طرح سے جو کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے پس اسی کو حق ہے کہ وہ ہمیں بخش دے معاف کر دے عام طور پر زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جب بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا تو دیکھا جاتا تھا کہ اگر ان کی ریایہ نے ان کے قانون ان کے خلاف کچھ کیا ہے تو صرف وہی بادشاہ یا اس کا حکم نافذ ہوتا تھا جو اس کو بخش سکتا تھا معاف کر سکتا تھا یا دوسری حالت میں اس کو سزا سنا سکتا تھا آج بھی آج حکومتوں کی شکل میں آج ریاستوں کی شکل میں آج قوانین کی شکل میں آئین کی شکل میں عدلیہ کی شکل میں کہ اگر کوئی انسان کوئی خطا کر لے کسی کو جرم کر لے اور جرم کی سزا ہوگی یا اس کو ماف کیا جائے گا یہ کوئی نہ کوئی مقرر کیا جاتا ہے کہ جس کو ماف کیا جائے اس کو سزا دی جائے لہٰذا یہاں پر کیونکہ یہ تمام کا تمام ملک یہ تمام کی تمام کائنات یہ ساری دنیا پروردگار کی ہے یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں لہٰذا اصل طریقے سے جو سزا ہے وہ بھی وہی دے گا اور اس طریقے سے پاک بھی وہ کرے گا کہ پھر اس پر کوئی ملی نہیں اٹھا سکتا صرف اور صرف پروردگار ہے جو پاک کر دے گا گناہوں سے جو بخش دے گا جو انسان کے گناہوں کو دھو دے گا تو اس میں اہم تاقید کی گئی ہے کہ میرے پروردگار تو وہ مجھے بخش دے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں عام طور پر بھی روایات میں یا واقعات میں یہ ملتا ہے کہ تاقید کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے مثلا نمازشہ بے نمازشہ میں کہا گیا ہے کہ دعا قنوط میں تین سو مرتبہ جو ہے وہ کس لیے تاکہ رات کی تنہائی میں سناٹے میں اپنے پروردگار سے محبے گفتگو ہے انسان اس کا بندہ کیا کہہ رہا ہے میرے پروردگار تقرار کر رہا ہے تین سو مرتبہ جب اس کو اس کے اس نام سے پکارا جائے اس صفت سے پکارا جائے پروردگار مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے تو انشاءاللہ وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی صفت ہے بخشنا پروردگار عالم کی صفت اس نے انسان کو بنایا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ پروردگار کی جو صفتیں ہیں جو اوساف ہیں وہ اس بندے کے اندر نظر آئیں یعنی اس نے انسان کو جلوے صفاتِ الہی بنایا ایک طرح سے یعنی انسان کے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ پروردگار کی صفتیں اس کے ذریعے سے جلوہ گر ہو سکیں اس میں جلوہ گر ہوں اور وہ چاہتا بھی یہ یہ مثلا اس کی صفت ہے کہ وہ سابر ہے تو وہ اپنے بندوں کو سابر دیکھنا چاہتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے لہذا چاہتا ہے کہ بندے بھی اس کے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں رحمت سے کام لیں اسی طرح سے کہ وہ پروردگار بخشنے والا ہے وہ ماف کر دینے والا ہے وہ اپنے بندوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو بھی اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو آپس میں ماف کریں درگزر کریں قطع نظر کریں اگنور کریں ان کو جو ہے ماف کر دیں کس کے لئے پروردگار کے لئے ماف کر دیں اور اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں کیوں ماف کر دیں اس طرح کی تعبیریں ہیں بھی کہ اگر کوئی تمہارا گنہگار ہے کوئی سزاوار ہے تو اس کو بخش دو تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں بخش دے دعا بھی کی جاتی ہے دعا قنوط میں کہ پروردگار میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر کیسے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت کے سائے میں رکھا تو یہاں پر خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی واقعا اس صفت کا مظہر بنیں تو یہ اوصاف جلیلہ پروردگار معصومین علیہ السلام کے اندر بدر جائے نظر آتی ہیں دیکھتی ہیں جا بجا لیکن ان کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے علامہ کا سلسلہ ہے مومنین کا سلسلہ ہے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نظر آتا ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے وہ اپنے بڑے سے بڑے مجلم کو بخش دے دیتے ہیں کیسے آپ دیکھیں کہ نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے آیت اللہ ابو الحسن سفہانی بہت مشہور مرجہ ہیں بہت مشہور بہت بڑے عالم دین یہ نجف اشرف میں قیام ہے ان کا ان کے ایک جوان صاحبزادیں کہتے ہیں نماز مغرب و عشاء جماعت سے پڑھ رہے ہیں یہ الگ جگہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے صاحبزادیں جو نیک شائستہ مومن متقی ان کے بیٹے ہیں جوان ہیں بالکل وہ بھی نماز جماعت میں ہیں کہتے ہیں مغرب کی نماز کے درمیان ان کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا حالت نماز میں جب ان کو قتل کر دیا گیا تو کسی نے جب نماز مغرب تمام ہوئی اسی میں ہنگامہ ہونے لگا جا کے کسی نے ان سے کہا کہ ایسے سہا سہا ہو گیا اور آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ نے نماز عشاء تمام کی پہلے یعنی بیچ میں اٹھ کر گئے نہیں پہلے نماز عشاء کو تمام کیا پھر وہاں پہ گئے جو بھی معاملات ہوئے پھر وہاں سے سب چیزیں تمام ہوئیں تو اگلے دن کچھ لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے اپنے قاتل کا کیا کیا معلوم ہو کون تھا قاتل تو جواب دیکھی کیا واقعاً صفتِ الہی کا جلوہ ان کے اندر پایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی خاطر اسے معاف کر دیا لوگ قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا جو بھی معاملات رہے ہوں جیسا بھی ہو جس وجہ سے بھی قتل کیا ہو انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا تو لہٰذا یہاں سے ایک پیغام اور ایک درس یہ ہے کہ اگر ہماری شان میں کوئی اس طرح سے کوئی گستاخی کرے اور وہ قابل تحمل ہو تو اسے بخش دیں معاف کر دیں تاکہ خدا اند عالم کا رحم ہم تک پہنچے اسی طرح سے وہ ہمیں بھی معاف کر دیا یہاں سے پیغام نکلتا ہے دوسرا حصہ جو اعترافِ گناہ کے سلسلے میں ہے جرابِ امیر فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اے میرے پروردگار کہ جب اس اس طرح سے ہو جائے گا تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو وسیلہ بناوں گا تیری بارگاہ میں تاکہ یعنی یہاں سے ایک پیغام ہے کہ سب سے پہلا پیغام گناہوں کا اقرار کرنا کیوں ضروری ہے کس لیے یعنی اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو اپنے پروردگار کی خدمت میں اس کی بارگاہ میں جائیں اور گناہوں کا اقرار کریں کس لیے تاکہ تو مجھے معاف کر دے تاکہ تو مجھے بخش دے یعنی بخشش کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی پشیمانی اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے گناہوں کو قبول کیا جائے پروردگار کی بارگاہ میں اسی لیے ہمارے اور آپ کے پانچے امام امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف گناہوں پر پشیمانی یہ خود ایک توبہ ہے انسان یہ کہے رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کی اور حالتی گریہ وزاری میں کہے میرے پروردگار میں نے گناہ انجام دیا ہے میں نے یہ گناہ کیا میں نے فنا گناہ کیا تیری معاصیت کی لیکن تُو ہے جو بخش سکتا ہے تیرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے بخش دے تو یقیناً پروردگار سنتا ہے اور بخش دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار سے کرائے اب یہاں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے پروردگار سے اپنی بات کو کہہ لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کا اثیر نہیں ہوتا کیوں اگر اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کسی مخلوق خدا سے کر دیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے اسیر کس معنی میں ہو جاتا ہے قیدی بن جاتا ہے اس کا اس لیے کہ اس کا راز اس سے معلوم ہو گیا اب یہ زندگی بھر جب تک اس کی سانسیں ہیں یہ اس کا قیدی بنا رہے گا ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے گناہوں کا ذکر لوگوں سے نہ کہہ دیں کہیں میرے گناہ کے بارے میں لوگوں کو نہ بتا دیں لہذا کہا گیا ہے کہ ہرگز ہرگز اپنی گناہ کچھ آئے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو ہرگز اپنی کسی بھی قریبی نزدیک بھائی بہن حتی کسی سے نہ کہیں آپ اس کو کہیں تو اپنے پروردگار سے البتہ ان گناہوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں جو صرف معافی ان کے ذریعے ہوتے ہیں اس سے غیبت ہے غیبت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اگر اس سے معافی نہ مانگی جائے تو پروردگار معاف نہیں کرے گا لہذا اس کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ میں نے مجھے شیطان مجھ پر غیب ہو گیا تھا میں نے تمہاری غیبت کر دی لہذا خدا کے لیے مجھے بخش دیجئے مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میرا خدا بھی مجھے معاف کر دے یہاں جو حق و ناس سے متعلق گناہ ہیں ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس سے اور صرف اس سے اور اس کے پروردگار سے تعلق رکھتے ہیں ربط رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہرگز کسی سے نہ کہیں اجازت نہیں ہے کہنا کسی سے یعنی گوا بنانا ہے اب پروردگار کیسے بخشے گا یہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کو پروردگار بخش سکتا ہے اور اس میں کوئی مزاقہ نہیں لہذا ایک فائدہ یہ دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے آرام سکون مل جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہا اب وہ مطمئن ہو گیا کہ اب میں کسی سے نہیں کہوں لیکن میرا کام ہو جائے گا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ پروردگار کی طرف سے لطف ہوگا کہ جب یہ کسی سے نہیں کہے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہذا اور ہاں سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ یہ اعتراف گناہ اتنا بڑا اتنا بڑا سواب ہے اتنا سے سواب ہی کہا جا سکتا ہے اس کو کہ جو دیگر عبادتوں سے بھاری ہے جو ہم جو دیگر وضائف انجام دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنی جنگہ ہیں لیکن اس کا پلہ ان سے کہیں زیادہ بھاری ہے اس کی مثال مل جاتی ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مبتقی ایک پرہزگار ایک عابد ہے جس کا کام کیا ہے رات بھر عبادت کیا کرتا ہے دن میں روزے رکھا کرتا ہے چالیس سال اس کی عبادت کا سین ہے چالیس سال سے عبادت کر رہا ہے پرہزگار عالم کی خدمت میں قربانی پیش کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قربانی خدا نے قبول نہیں کی جب قبول نہیں کی دیکھیں آپ بندہ مومن واقعین اسے کہتے ہیں عابد اسے کہتے ہیں تو قبول نہیں کی تو اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ خدا نہ خواستہ بھٹک جاتا بہک جاتا اور یہ دس یہ پیغام دیا کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں عبادتیں انجام دیتے ہیں اس کا سجدہ بجا لاتے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی لاکھ ہو جائے یا ان کی دعا قربون نہ ہو تو وہ ہرگز منحرف نہ ہو ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ غور کریں سوچیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو میری دعا قربون نہیں ہوئی یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر مسئلہ اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو صحیح وقت پہ انجام بھی دے رہے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی پھر بھی مشکلات ہیں اس کے ساتھ وہی ہوا عبادتیں انجام دے رہا تھا روزے رکھ رہا تھا دن میں عابد اللیل تھا اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ متوجہ ہوا اب یہاں پہ اس نے اپنی طرف رخ کیا اور اپنے آپ سے خطاب کیا کیا خطاب کیا کہا کہ ضرور یہ میری کوئی کمی ہے اور کمی یہ ہے کہ میرے گناہ ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا ہوں اب اس نے ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو شمار کرنا شروع کیا گننا شروع کیا کہ میں نے وہ خطہ انجام دی تھی میں نے وہ گناہ کیا تھا پرودگار بس تیری بارگاہ میں میں ان گناہوں کو گن رہا ہوں اعتراف کر رہا ہوں قبول کر رہا ہوں کہ میں نے یہ گناہ انجام دی اے میرے پروردگار تو ہے جو ان گناہوں کو بخش سکتا ہے بس تیری بارگاہ میں دعا ہے جیسے ہی اس نے یہ ایک گھنٹہ تقریب ہے اس نے روایت میں ہے کہ ایک گھنٹہ اس نے اعترافہ گناہ کیا اپنے گناہوں کو قبول کیا کہتے ہیں آسمان سے ایک فرشتے کی ندائی جس کو اس نے سنا کہ پروردگار نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا یعنی کیا اور یہ کہا گیا کہ جو کام تمہاری چالیس سال کی عبادت نے نہیں کیا وہ تمہارے ایک گھنٹے کے اعترافہ گناہ نہیں کیا اب سمجھ لیں اہمیت ہے اعترافہ گناہ کیا ہے گناہوں کا اقرار کرنا پروردگار کی بارگاہ میں کیا ہے تو یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ چالیس سال سے عبادت سے زیادہ افضل ہے لہٰذا ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہئے پروردگار اپنی خطاؤں کا اپنی معصیت کا اپنے گناہوں کا اعتراف کریں پروردگار جو گناہ ہم نے انجام دیئے بس تو جانتا ہے کہ کیا کیا گناہ ہم نے انجام دیئے اسے معاف کر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل و تصدق میں اور اب توفیق دے کہ وہ گناہ ہم سے دوبارہ سرزدنا ہو یعنی ہماری دعاوں کو قبول کر لیں ہماری توبہ کو قبول کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ